اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھوں کڑوڑوں درودوں سلام ہو آل بیعت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جمعہت المبارک کے حوالے سے ایک ایسا عمل ہے جو صرف اور صرف تین الفاظ پر مشتمل ہیں اگر آپ یہ تین الفاظ جمعہت المبارک کے دن پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی اسی دن اس انسان کو جو وہ مانگتا ہے عطا فرما دیتے ہیں خواہ اس کی کوئی بھی حاجت ہو اللہ تعالی پوری فرما دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جو ہے وہ چند واقعات بھی میں آپ سے ایمان افروز ذکر کروں گی جس محدد جبرائیل علیہ السلام کو کس طرح سے اللہ کریم نے چار مرتبہ جلدی سے زمین پر آنے کا حکم دیا اور وہ واقعہ کہ اللہ تعالی جو آج کا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالی دیکھ کر جو بھی انسانی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی مسکراتے ہیں اور اس کی حاجت کو فوراں قبول فرما لیتے ہیں اس کے علاوہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے ان تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ چویل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچ دی رہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ رویس الولیہ ہیں ایک مرتبہ رات کو عبادت میں مشکول تھے تحجد کا وقت آیا تو ایک نور چمکا جس سے آواز آئی کہ عبدالقادر تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا اب تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ آج کے بعد تم پر ہماری طرف سے کوئی عبادت فرض نہیں ہے نماز روزہ حج معافہ ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا شیخ عبدالقادر جلانی نے سنتے ہی فوراں جواب دیا دور ہو جا مردود اس لیے کہ نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معاف نہیں ہوئی صحابہ سے معاف نہیں ہو مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے یہ کہہ کر شیطان کو دور کر دیا اس کے بعد دوسرا نور چمکا جو پہلے سے بڑا تھا جس سے آواز آئی عبدالقادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس سے بڑے بڑوں کو میں نے حلاک کر دیا اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو تُو حلاک ہو جاتا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جا مردود تُو مجھے دوبارہ بہکاتا ہے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے علماء لکھتے ہیں کہ شیطان کا دوسری مرتبہ کا وار پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ سخت تھا کہ اس میں تقبر آئے گا کہ مجھے میرے علم اور تقویٰ نے بچا لیا ہے لیکن اللہ تعالی نے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو سمجھ عطا فرمائی کہ شیطان کے دونوں واروں کو سمجھ گئے اور دونوں مرتبہ اس کی باتوں میں نہیں آئے ہم کوئی عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے وظیفے کرتے ہیں بڑے عمال کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہماری نہیں سنتا ہے تو بعض اوقات جو معاملات ہوتے ہیں جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کی عزمائش کے طور پر ہوتے ہیں اور زیادہ تر شیطان کی وجہ شیطان کی طرف سے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں پھر آپ اللہ کریم کو جو ہے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں کچھ ایسے الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہو جاتے ہیں آپ کو چاہیے ہر وقت استغفار کریں آنے والے معاملات کو سمجھیں کہ ہم پر کیوں بھیجے گئے ہیں تو ضرور آپ نے یہ عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ کریم کے لئے مشکل نہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ کا خلیل ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے اللہ کا پیارہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں سے فرشتوں کو اتارتے ہیں اس کی مدد کے لئے کیونکہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام کبھی تمہیں آسمان سے مشکت کے ساتھ جلدی سے فوراں بھی زمین پر آنا پڑا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الوال بڑی صورت کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر آنا پڑا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چار مرتبہ کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت ارش کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی صورت کے ساتھ بڑی جلدی کے ساتھ فوراں خلیل اللہ کے پاس پہنچا دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کی گردن اطحر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچا اور چھری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جبرہیل کرنے سے پہلے زمین پر پہنچنے کا حکم ہوا اور کوئے سے ایک پتھر نکال کر یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر آرام سے بٹھانے کا حکم ہوا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا پھر چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تو مجھے حکم ہوا کہ فورا زمین پر پہنچوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لوں یا رسول اللہ اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا جبرائیل اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گرا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزہ ہو گئے گا اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات اقدس ہیں جن کا واسطہ جن کا وسیلہ دے کر انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراں سے اس کو عطا فرماتے ہیں آج کا جو عمل ہے جمعت المبارک کے حوالے سے تو ایسا عمل ہے آپ نے صرف اور صرف تین مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یہ اس کی روایت حضرت علی کرماللہ وسلم ملتی ہے حضرت علی بن ربیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرہ کی طرف لے گئے پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمائے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے میں نے کہا اے میرے المومنین آپ نے اپنے رب سے استقفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے یہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا پھر مجھے حرہ کی طرف لے آئے پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمائے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے آپ نے اپنے رب سے استقفار کیا پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میں اس وجہ سے مسکرارہ ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کس بندے کو معلوم ہے کہ میری لعبا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو کہ انشاءاللہ طلاب کریں گے آپ نے چمہ تر مبارک کے دن پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے جتنا آپ سے ہو سکے جتنا آپ ممکن ہو سکے آپ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں گے پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے یعنی کہ تین مرتبہ اس کے بعد اللہ تعالی سے جو آپ کی حاجت ہے اللہ سے طلب کریں گے اور اللہ کریم سے کہیں گے کہ یا اللہ بشک میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں میرے پاک پروردگار اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا جو آپ کی حاجت ہے اس کا سوال کرتے ہوئے اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ میری حاجت کو پورا کرنے والا کوئی نہیں اگر آپ مجھ سے مو موڑ لیں گے تو میں کہاں جاؤں گا یا با اکبر وردگار میرے گناہوں کو معاف فرمائیے میری حاجت کو پورا فرمائیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالی آپ کو آپ کی جو حاجت ہے وہ عطا فرمائیں گے کیونکہ اللہ کریم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کو معاف کرنے والا اس کو عطا کرنے والا صرف اور صرف میں ہوں اور اللہ کریم جو ہے وہ یقین کرنے والے بندے کی فوراں سے فرشتوں کے ذریعہ سے مدد فرماتے ہیں جو بھی آپ کی حاجات ہیں جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں اللہ کریم فوراں سے پوری فرما دیتے ہیں تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے تو فوراں سے آپ معجزات کو ہوتے دیکھیں گے اپنی جو آپ کی دعائیں ہیں ان کو قبول ہوتا دیکھیں گے کیونکہ استغفار وہ عمل ہے جو بڑے سے بڑی چیز آپ سے دور کرتی ہے اور اللہ کریب کے آپ کو قریب کر دیتی ہے تو آپ نے ضرور اس تغفار کا تین ورطبہ پڑھنے کا لازمی احتمام کرنا ہے اور اسی طریقہ سے جس طرح سے میں نے آپ سے زگر کیا ہے آپ نے اسی طرح سے پڑھ کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ